اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو آج جو ہمارا ٹاپک ہے سابق ہے وہاں بابا گلام شاہ بادشاہ کا دوسرا حصہ شہدرہ شریف ریاست جمعوہ کشمیر کے سردی زلہ رجوری کے این شمال میوا کا ایک عزبہ ہے سطح سمدر سے اس مقام کی بلندی پانچ ہزار سات سو پھٹ ہے ریاست کے سرماہی راجدانی جمعوہ سے اس مقام کی مسافت ہو گیا فیصلہ ایک سو اکاسی کلومیٹر ہے دو پختہ سڑکوں کو شہدرہ شریف تک رسائی دی گئی ہے ایک سڑک پنش اور سردرن کوٹ کی طرف سے ڈیڑھا گلی اور تھنہ مڈی سے ہوتے ہوئے شہدرہ شریف پہنچتی ہے دوسری سڑک جمعوہ سے رجوری اور رجوری سے تھنہ مڈی ہوتے ہوئے شہدرہ شریف پہنچ جاتی ہے جمعوہ سے شہدرہ شریف کا راستہ زارین جو زیارت کرنے آتے ہیں کو پہاڑی سلسلے کے دل کش منظر سے محفوظ کرتا ہے شمال میں ڈیڑھا گلی چمیڑ گلی اور نیزہ پہاڑ حسین منظر پیش کرتے ہیں اس علاقے سے بابا صاحب علی رحمہ رجوری میں داکل ہوئے تھے یہاں کا ہر موسم لا جواب اور دل پذیر ہوتا ہے فطرت کی رنگا رنگوں سے مالا مال علاقے کے مناظر دیکھنے کے لائق ہیں زیارت شریف کا سبز رنگ کا گمبت انگوٹھی کی نگینی کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے زیارت کے آس پاس ڈائی سو کنال آراضی ہے زیارت کے آس پاس ڈائی سو کنال آراضی من زمین ہے ریاستی محکمہ سیاحت نے اس علاقے کو سیاہوں اور زارین کے لئے باسک کشش بنا دیا ہے زیارت کے کرو جوار میزارین کے لئے لنگر کھانا مہمان کھانا وہ چند امارتیں تعمیر گئی ہیں ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے اسی زیارت کے جو زمین ہے جو ڈائی سو کنال آراضی ہے زمین ہے اسی میں لنگر کھانا بھی رکھا گیا ہے جس میں یہ کھاتے ہیں لنگر منز خیرات کھانا جہاں لوگ جاتے ہیں اور مفتراشن وہاں تقسیم ہوتا ہے مہمان کھانا اور جہاں وہ جو دور دور سے زائرین آتے ہیں رات کے لئے ٹھہرتے ہیں ان کے لئے وہاں جگہ بھی بنا رہنے کے لئے جگہ بھی بنائی گئی ہے اور چند امارتیں تعمیر گئی ہیں اور چھوٹا سا بازار بھی وہاں ہے بابا گولام شاہ بازشاہ نے ستارہ سو ستہ سٹھ ایسوی تا اٹھارہ سو آٹھ ایسوی کا عرصہ شہدرہ شریف میں عبادت و ریاضت میں گزارا آپ نے اٹھارہ سو آٹھ ایسوی میں انتقاب فرمایا آپ نے مدد کرامتیں ظاہر کی بلا امتیاز مذہب و ملت سے دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں بابا گولام شاہ بازشاہ کے نام پر دھنوہ رجوری میں ایک ینورسٹی قائم کی گئی ہے جہاں جدید تقاضم کے مطابق جدید تقاضم نئی ضرورت ہیں کہ مطابق مختلف سائنیسی اور ٹیکنیکی مضامین کے تعلیم کی تعلیم دی جا رہی ہے بس آج ایک اثرہ کتنا ہی کمپلیٹ ہو گئے انشاءاللہ کل ہم اس کے پاس چینل کریں گے باگی باشاہ موسیقی